ایڈیفک فیکٹ کے طرف جو جدید دور میں ہمارے سامنے آیا کہ سورج کے روشنی اس کی اپنی ہے چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہے وہ ریفلیکشن ہے عقس ہے سورج کی روشنی کا لیکن نوٹ فرمائیے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے یہ تو اشارے اللہ نے کیے جہاں انسان آج پہنچا ہے چودہ سو برس کے بعد تو جو قرآن کا اصل موضوع ہے یعنی ہدایت اس کے حوالے سے اللہ تعالی نے کتنی عظیم ہدایات ہمیں عطا فرمائی ہوں گی اللہ ہمیں ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہی اللہ ہے جس سے سورج کو جگ مگاتا ہوا بنایا اور چاند کو شمکتا ہوا بنایا ہم اپنے کیلنڈرز بناتے ہیں اسی سورج کے ذریعے سے اسی چاند کی موومنٹ کے ذریعے سے شمسی کیلنڈر قمری کیلنڈر ہم نے ایجاد کیا قمری کیلنڈر کے مطابق ہم اپنے کچھ فقی اور شرعی احکامات کو تیہ کرتے ہیں چاند کو دے کر روزہ رکھنا چاند کو دے کر عید کرنا چاند ہی کے حساب سے حچ کے معاملات اور اس کے ایام تیہ ہوتے ہیں تو یہ حساب کتاب کے لئے بھی اللہ تعالی نے یہ ذریعے ہمیں عطا فرمائے مزید یہ کہ یہ سورج کی موومنٹ کی وجہ سے موسموں کا تغیر ہے ترہ ترہ کے موسم ہمیں دستیاب ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے فصلوں کا پکنا ہے یہ سب بشمار اللہ کی نعمتیں ہیں ان پر غور و فکر کی بار بار دعوت دی جا رہی ہے ما خلق اللہ ذالک الا بالحق یہ سب اللہ تعالی نے نہیں پیدا فرمایا مگر بامقصد طور پر اتنا کچھ نظام جو اللہ نے قائم کیا یہ اگر بامقصد ہے تو انسان کی تخلیق بھی بامقصد ہے ہر شئے اللہ نے انسان کے لئے پیدا کی ہے سورت الجاتیہ آیت نمبر تیرہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا اور اس انسان کو اللہ نے اپنے لئے پیدا کیا ہے سورت الداریات آیت نمبر 56 وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو جس نے یہ سب کچھ سجایا تمہارے لئے اس نے تمہیں اپنے لئے پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ لیکن اللہ کا شکر ادا کرو اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقُ اللہ نے سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر بامقصد طور پر يُفَصِلُ الْآيَاتِ الْقَوْمِيَ عَلَمُونَ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لئے نشانیاں واضح طور پر بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں اس کے بعد مزید اللہ کے قدرتوں کا بیان اِنَّ فِي اختلافِ اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ بِشَقْرَاتِ وَالْدِنِ کے بدلے میں وَمَا خَلَغَ اللَّهُ فِي سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا فرمایا اس میں لَآيَاتِ الْقَوْمِيَتْ تَقُونَ یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ایک ایک ذرہ اللہ کی معارفت کی گواہی دے رہا ہے اللہ کے وجود اور اللہ کی موجودگی کی دلیل ہے اس سے تقوی اختیار کرنے والے اللہ کی معارفت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت اختیار کرتے ہیں اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر ہے اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَوْءَنَا بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ دُنِيَا اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے وَاتْمَعَنُّ بِهَا اور اس پر مطمئن ہو گئے وَالَّذِينَهُمَ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں اُلَا اِكَ مَعْوَاهُمُ النَّارِ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے بیماکان و یک سیبون اس کے بدلے جو وہ عامال کیا کرتے تھے یہاں نوٹ فرمائیے اہل جہنم کے حوالے سے اللہ تعالی نے چار باتیں بیان کی نمبر ایک وہ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے نمبر دو دنیا کی زندگی پر راضی ہیں نمبر تین جو کوئی ادھا رہے اسی پر مطمئن ہیں نمبر چار انہوں نے اللہ کی آیات سے صرف نظر کر لیا بھلا دیا ان کے لئے فرمایا جہنم ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کیا ہم اللہ سے ملاقات کے لئے تیار ہیں آج اگر ہم میں سے کسی کو اسی وقت موت آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں اللہ کے حضور پیشی کے لئے کیا ہم نے دنیا کو اختیار کر رکھا ہے آخرت کو ترجیح دی کہیں ہم دنیا پر راضی ہو کر تو نہیں بیٹھ گئے کہیں اسی دنیا کے مال و اسباب کو تو کچھ نہیں سمجھ لیا ہم نے کہ سب کچھ یہی ہے اس کے سوا کچھ نہیں اور کہیں اللہ کے کلام کو اللہ کی آیات کو ہم نے بھلا تو نہیں دی اس کتاب کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح تو نہیں دی اگر ایسا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے یہ تو جہنم والوں کے صفات ہیں اللہ ہمیں اپنی محبت اتا فرمائے اپنی یاد اتا فرمائے اور اپنے سامنے حاضری کو یاد رکھتے ہوئے اس دنیا میں محنت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کو مقصود بنا کر زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں دنیا کے عارضی امال و اسباب کے بجائے اپنی رضا کے مقام جنت کو سامنے رکھتے ہوئے محنت کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنی کتاب کا فہم عطا فرمائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے فرمایا اولائی کا معواہم النار یہ وہ لوگیں جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے بی ما کانو یک سبون اس کے بدلے جو وہ عمال کیا کرتے تھے اس کے مقابلے میں دوسرا نتیجہ بہت خوبصورت ہے اہل جنت کا بیان بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا صالحات اور جنہوں نے نیک عمال کیے یہدیہم ربہم بی ایمانہم ان کا رب انہیں ایمان کے بدولت راستہ دکھائے گا تجری من تحتیم الانہار ان کے نیچے نہرے جاری ہوں گی فی جنات نعیم نعمت کے باغات میں دعواہم فیہا سبحانک اللہمہ ان باغات میں ان کی دعا یہی ہوگی اے اللہ تو پاک ہے وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ کی تصویح بیان کریں گے وضحیتوہم فیہا سلام اور وہاں ان کی ملاقات کے وقت کی دعا سلام ہوگا وآخر دعواہم اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا ان الحمدللہ رب العالمین کہ تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے یہ جنت والوں کا بیانہ کہا ہے اللہمہ انہا صلوک الجنہ اے اللہم تس سے جنت کا سوال کرتے ہیں یہاں نوٹ فرمائیے قرآن واضح کر رہا ہے کہ تمنا کرنا کافی نہیں محض دعا کر لینا کافی نہیں ایمان لانا اور نیک عمال کرنا بھی لازم ہے مزید نوٹ فرمائیے مکی زندگی میں احکامات کم آئے تھے روزے کا معاملہ زکاة کا معاملہ حج کی فرضیت یہ مدنی طور میں آئے ہیں مکی زندگی میں جو اہم ترین ایک عمل تھا وہ یہ تھا کہ ایمان قبول کر لو اور جو مصیبتیں آئیں برداش کرو ہم پڑھ چکے سورة النساء آئے دم سیونٹی سیون میں کفوائی دیاکم اپنے ہاتھوں کو بان کر رکھو دین پر ثابت قدم رکھو یہ بھی عمر صالح میں شامل ہے کہ دین کے راستے میں آنے والی مشکلات کو برداش کیا جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس ایمان کے بدولت جنت میں باغال عطا فرمائے اللہ اس ایمان کے بدولت نعمت کے باغال عطا فرمائے جس میں نہریں ہوں گی وہاں پھر اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی وہاں بھی اللہ کا شکر عدا کریں گے ایک گوسے سے ملاقات کریں گے تو گریڈنگز سلام ہی ہوگا اور وہاں بھی اللہ کا شکر عدا کریں گے الحمدللہ رب العالمین تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہاں بھی عبادت کی مشقت ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر حمد شکر ادا کرنا اور تسبیح اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا ان کو ایسے جاری کر دیا جائے گا جیسا کہ سانس سانس لینے میں انسان کو مشقت ہو نہیں اسی طرح ان کی زبان پر تسبیح حمد کے طرح نے آ جائیں گے کوئی مشقت وہاں پر نہیں محنت یہاں ہے دنیا میں وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اللہ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد اس سور مبارکہ کا دوسرا رکو شروع ہو رہا ہے اس میں ناشکرے لوگوں کا ذکر ہے قوموں کی ہلاکت کا بیان ہے اور مشرقین جو مطالبات کرتے تھے اس پر اللہ کا تفسرہ ہے فرمایا وَلَوْ يُعَجِّدُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّسْتِ عِجَاءَ لَهُمْ بِالْخَيْرِ اور اگر اللہ لوگوں کو جلد تکلیف بھیج دے جیسے وہ جلد بھلائی چاہتے ہیں لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ تو ان کی جو عمر کی معاد ہے وہ پوری ہو چکی ہوتی یعنی محلت خدم ہو چکی ہوتی نوٹ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مکہ والوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا بھی فرمائی تھی تو ان لوگوں پر پھر اللہ کے طرف سے عذاب مسلط کیا گیا قہد کا ان لوگوں نے خود کہا تھا اگر آپ برحق ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر کے دکھا دیجئے تو تقیبا سات برس قہد ان پر اللہ کے طرف سے مسلط رہا ہے اس کا مزید بیان آگے چل کر انشاءاللہ تعالی آئے گا تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ انسان جیسے بھلائی مانگتا ہے برائی بھی جلی مانگ لیتا ہے تو یہ لوگ سوالات کر رہے تھے کہ ہمیں عذاب دکھا دیجئے اگر اللہ دکھا دے تو مولت ہی ختم ہو جائے گی تو متنبع کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ تم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں سوچ سمجھ کر مانگ رہے ہیں جلبازی کا مظاہرہ نہ کر فنذر الذین لا يرجون لقا